ہلو دوستو یہ دیکھیں میں آج لائی ہوں بلکل بزار کی جیسی پیسٹری یہ دیکھیں کتنا مزیدار اور دکھنے میں بھی اچھا لگ رہا ہے اور کھانے میں تو اس کا ٹیسٹ بہت ہی زیادہ مزیدار ہے اتنا سوپٹ ہے اور اتنا اسپونجی میں نے اس کو بنایا ہے کہ آپ ایک بل بنائیے اور کھا کے دیکھیں تو چلی اس کو شروع کرتے ہیں تو میں نے پہلے یہ دو پیکٹ چھوٹا چھوٹا پیکٹ ہے یہ اوریو بسکٹ ہے یہ دو پیکٹ میں نے لے لیا ہے اس کو دیکھیں اور اب مجھے کیا کرنا ہے کہ میں سارے بسکٹ کے اس طریقے سے سارے کریم نکالنا ہے مجھے اس میں سے اس کو اچھے سے اور فنیشنگ سے ہی نکالیے گا کیونکہ آگے کےک کے ڈیکوریشن میں اس کریم کی بھی ضرورت پڑی گی تو آپ اس کو بہت ہی سمحال کے اور بہت اچھے سے نکال لیجے تو دیکھیں اب میں نے اس کو سب کو نکال دیا ہے دیکھیں سارا آرام سے نکالا ہے کیونکہ ٹوٹا بھی نہیں ہے اور اب مجھے اس کو اس مکسر جار میں اس کو پیس لینا ہے ایک گناچ کی طریقے سے بنانا ہے جیسے گناچ بناتے ہیں تو ہم کو اب فائن پیسٹ اس کا بنانا ہے تو اس میں سکس ٹیبل سپون ملک ڈالا ہے اور ملک ڈالنے کے بعد ایک دم اس کو پیسٹ کی طرح بنا دینا ہے جیسے گناچ دیکھتا ہے یہ ویسے ہی دیکھے گا گناچ کی طرح یہ دیکھیں میں نے سارا کریم بسکٹ کا بہت اچھے سے نکال لیا ہے اور یہ اب میرا دیکھیں یہ پیسٹ بن گیا ہے بہت سا شاننگ کر رہا ہے دیکھیں کتنا شاننگ والا بنا ہے یہ بلکل گناچ کی طرح دیکھ رہا ہے جو کیک میں لگایا جاتا ہے گناچ اچھا سا کریمی تیار ہو گیا ہے اور یہ میں نے اب وائٹ بریڈ لیا ہے تو بریڈ کو اب کیا کرنا ہے بریڈ کے سارے کنارے کو میں کاٹ رہی ہوں کیونکہ جب بھی کیک بنایا گا بریڈ کا تو اس کا سارا کنارہ پہلے نکال دیجئے گا کیونکہ کنارہ نکالنا بہت ضروری ہوتا ہے اس طرح سے جیسے میں سارے کنارے کو کاٹ رہی ہوں تو آپ بھی بریڈ کے سارے کنارے کو کاٹ لیجئے گا تو اسی طرح کی سے کاٹ لینا ہے تو دیکھیں میں نے چاروں طرف سے سارے بریڈ کے کنارے کو ہٹا دیا ہے اور اب وہ بسکٹ والا جو کیم بنایا ہے اس کو میں نے یہاں پہ لگا کے بریڈ کو اس طرح سے اس پہ لگا دیا تاکہ بریڈ ہیلے نہیں بسکٹ کا وہ گناس جو بنائے تھی ہے وہ بھی میں نے اس میں لگا دیا ہے تو اب یہ دوسرا بریڈ بھی لگا دیا ہے اور شوگر سیرپ جب آپ بنایے تو پیسی ہوئی چینی ڈال کے اور اس میں ایک کٹوری پانی ڈالیے اور ٹو یا تھری ٹیبل سپون ڈال دیجے گا دو یا تین چمچ چینی ڈال دیجے گا پیسی ہوئی بس اور اس کو اس طریقے سے سوگر سیرپ بنا لیجے گا سوگر سیرپ جب آپ لگائیے کیک پر تو پورا کنارے میں بھی اچھے سے لگا دیجے گا کہ کنارہ اس کا ہارڈ نہ ہو اور دیکھیں کریم کو میں نے پورے کیک کے یعنی بریٹ کے چاروں طرف لگا دیا ہے اس طریقے سے لگانے سے بہت ہی بڑیاں سا اس کا ٹیکسٹر آتا ہے اور کافی ٹیسٹی بنا ہے تو دیکھیں چاروں طرف سے میں نے اس کیک کو کور کر لیا ہے دیکھیں کتنا اچھے طریقے سے میں نے اس پر سب چاروں طرف سے لگا دیا ہے کہیں پر سے بھی یہ چھوٹا نہیں ہے اور میں نے میں اس کو پہلے ہاں پہ کلین کر لیتی ہوں تھوڑا سا اس کے بعد یہ دیکھیں میرے پاس ملکی بار چوکلیٹ ہے یہ چھوٹا والا پیکٹ مغوایا تھا میں نے یہ وہی ہے اور اس کو میں نے ایسے کرش کر لیا ہے برادہ بنا لیا ہے ویسے ہی برادہ بنا لیجے گا اور چوکلیٹ سے میں کیک کو ڈیکوریٹ کر رہی ہوں مجھے چوکلیٹ سے کیک کو ڈیکوریٹ کرنا بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے کیونکہ چوکلیٹ جب کیک میں زیادہ پڑتا ہے تو اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ اچھے سے آتا ہے بہت ہی زیادہ اس کا ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے میں کوئی بھی کیک کو بناتی ہوں تو دھیر سارا چوکلیٹ کوشش یہی کرتی ہوں کہ دھیر سارا ہی چوکلیٹ اس میں ڈالوں دیکھیں میں نے بھر بھر کے اس میں بھی چوکلیٹ کرش کر کے ڈال دیا ہے آپ ایک بار اس طریقے سے بنا کے دیکھیں اور آپ کو ضرور پسند آئے گا یہ گارنٹی کے ساتھ میں بول رہی ہوں آپ ایک بار بنائیے اور یہ دیکھیں بسکیٹ کے بیچ والا جو کریم ہے جس کو میں نے نکالا تھا اس کا میں یہ فلاور بنا رہی ہوں جتنا بھی کریم تھا جو میں نے اچھے سے نکال لیا تھا دیکھیں اس کو میں ویسٹ نہیں کی ہوں میں اس کا فلاور بنا رہی ہوں اور اسی سے میں اپنے کیک کو ڈیکوریٹ کروں گی دیکھیں اس طریقے سے کیک میں فلاور لگا دیا دونوں طرف لگا دیا ہے اور یہ چیری ہے اس کو میں نے بیچ سے آدھا کر کے اور اس میں بیچ میں ایسے ڈال دیا ہے کیونکہ اس سے اس کا کلر بہت اچھا سا آیا ہے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں بھی اچھا لگ رہا ہے اور کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی ہے ایک بار بنائیے گا تو کھائیے گا تو پھر مجھے کومنٹ کر کے بتائیے بنانے کے بعد کی پھر یہ کیسا لگا اور بہت زیادہ سپانجی اور اتنا سافٹ ہے اور بہت زیادہ ٹیسٹی ہے پتہ ہی نہیں چلے گا کیے میدے سے بنا ہے یا بریٹ سے بنا ہے دونوں ایک ہی طرح سے لگتا ہے ٹیسٹ میں بھی بہت زیادہ بڑیاں ہیں دیکھیں بہت ہی اچھا لگ رہا ہے تو اسی طریقے کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا لائک کر دیجئے گا اور کومنٹ میں بتائیے کہ میرے ویڈیو آپ لوگوں کو کیسے لگتی ہے